اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ زمین کو ہم ڈسٹرپ کیوں کرنا شروع ہو گئے یعنی کہ ہم نے حل چلانا کیوں شروع کر دیا میں نے پہلی سلائٹوں میں پہلی میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے زراد شروع ہوئی اور کس طریقے سے بیچ کو زمین میں دبانے کا سسلہ شروع ہوا اس کے فائدے کیا تھے فائدہ اس کے یہی تھے کہ زمین میں سے بیچ کو وطر مل جاتا تھا اور جس کے وجہ سے پھر اس کی جرمی نیشن ہو جاتی تھی اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ پرندے یا کیڑے مکوڑے بیچ کو اٹھا کے نہیں لے کے جاتے تھے یہ وجوہات تھیں زمین کے اندر بیچ کو دبانے کی اب اس کو اگر ہم دیکھا جائے تو سیڈ جس طرح میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ بیچ کو گنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک اس کو نمی کی ضرورت ہے جو وہ زمین سے حاصل کرتا ہے یعنی کہ زمین اگر نمی والی زمین ہوگی اور زمین کا اور بیچ کا جو رابطہ ہے وہ فرم ہوگا یعنی کہ وہ رابطہ بہتر ہوگا تو زمین سے بیچ نمی حاصل کر لے گا اپنے اگاؤ کے لیے اپنی جرمینیشن کے لیے سو اس لیے بیج اور زمین کا آپس میں رابطہ مضبوط ہونا وہ ضروری ہے تاکہ زمین جو ہے اس سے وہ نمی حاصل کر سکے اور اس کی جرمینیشن ٹرگر ہو سکے تو یہ اس مقصد کے لیے ہم نے زمین کو ہلانا شروع کر دیا یا ڈین زمین کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا بجائے اس کے کہ ہم یہ کوئی ایسا طریقہ ڈونٹے کہ زمین کو زیادہ ڈسٹرب کیے بگا ہے تھوڑی سی جگہ آگے پیچھے کرنے سے ہی اگر ہم سیٹ لگا دے تھے اور اس کی سیٹ کو موسچن مل جاتا اور اس کی جرمینیشن ہو جاتی تو ہمارا مقصد حل ہو جاتا لیکن ہم نے شروع میں تو خیر ہم نے جو مناحل تھا بیلوں کے پیچھے لگتا تھا اس سے کیونکہ وہ دو تین ان سے نیچے جاتا ہی نہیں تھا تو زیادہ زمین ڈسٹرب نہ ہوئی اور ایک سین لگا کے ہم نے چھٹا دیتے تھے اور پھر اس کے اوپر سواغہ مارتے تھے تو سیٹ ٹو سائل کانٹریکٹ بہتر ہو جاتا تھا جس سے سیٹ ڈرمینٹ کر جاتا تھا یہ سسلہ جلتا تھا لیکن جب ٹریکٹر پاور شروع ہوئی یعنی کہ ٹریکٹر آئے تو پھر ہم نے الٹھاویں ہال اور ڈسک پلاو اور کئی خرابیاں شروع کر دیں بغیر سمجھے ہوئے یعنی کہ یہ کام ہوا بغیر سمجھے ہوئے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ زمین کو ہم الٹائیں گے تو اس سے کیا نقصار آتا ہوں گے پرابلم یہ تھی کہ سوائل زمین کے بارے میں ہمارے پاس نولج یا علم بہت کام تھا اور صرف انیس سو چھاسی میں آکے کچھ سائنٹس نے یہ ایکسپٹ کیا کہ زمین کے اندر جو حیات ہیں وہ پودے کی پرورش اور پروان چڑھنے کے لیے اور بہتر پیداوار کے لیے بہت ہی امپورٹنس یا بہت ہی امپورٹنٹ دلچہ رکھتی ہیں یعنی کہ انیس سو چھاسی سے پہلے جتنے بھی عمل ہوئے وہ زمین کو سمجھے بغیر ہوئے ہم سمجھے ہی نہیں تھے کہ زمین کے اندر جو حیات ہیں ان کا رول کیا ہے اور پھر ان کو کس طریقے سے ہم نے بچانا ہے اور زمین کو کس طریقے سے بغیر ڈسٹرب کے ہوئے بغیر اس کو حل چلائے ہوئے ہم کس طریقے سے اپنی بیج کو اگا سکتے ہیں اور بیج اگانے کے بعد پھر اس کو کس طریقے سے ہم اس کی پرورش کر سکتے ہیں دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم نے گرمی گرمیش آئیے سیڈ پر اور پھر اس اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم بیج اس وقت لگاتے ہیں جب زمین کا درجہ حرارت بہتر ہوتا ہے یعنی کہ سردی اور سخت سردی میں ہم بیج نہیں لگاتے کیونکہ اس میں سردی کی وجہ سے زمین میں گرمیش کام ہوتی ہے اس کے بیج اگتا ہی نہیں اگر اگتا ہے تو پھر تین چار ہفتے دے جاتا ہے اور ان در مین ٹائم پھر اس کو وہ خرابی کی طرف یعنی کہ گل جاتا ہے اس کو خرابی کی طرف سے لگانا شروع جاتا ہے اور اسی طریقے سے ہم بہت سخت گرمیوں بھی نہیں لگاتے کیونکہ اس کے گرمی میں اس لیے نہیں لگاتے کہ سخت گرمی ہیں گرمی میں وہ اس کا جو شکوفہ یا کمپل ہے وہ سڑ جائے گی آہ یا پہلے تو اگے گی نہیں اس لیے نہیں کہ اوپر والی جو زمین ہے وہ اس میں وطر ختم ہو جائے گا اور ہم بغیر وطر کی زمین میں سی لگا بھی دیں گے تو اگے گا نہیں اگر اگ بھی جاتا ہے تو اتنی گرمی میں وہ اپنا اس کو آگے پروان نہیں چاڑ سکے گا تو اس لیے ہم متدل موسم میں بیج لگاتے ہیں اور خاص طور پر وہ بیج جو سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں سو ہم زمین کو میں دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم زمین میں حال اس لیے چلاتے رہے یا چلاتے ہیں کہ بیج کا اور زمین کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بہتر ہو جائے تاکہ زمین جو ہے سے وہ بیج جو ہے وہ نمی حاصل کر کے تین جل بھی نشن کر سکے اور اس کے علاوہ جو حل حال جلانے کا کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہوتا ہے کہ ہم جڑی بوٹیوں کو طلب کر لیں وہ اصلاً تلہ گاس ہے یا ایسی چیز ہے تو اگر ہم پلٹا وہاں حال جلا دیں تو وہ نیچے دب جائے گا اور پھر اس کی آگے پروشنیں ہوگی خبل ہے یا آپ کا موتھا ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو جن کو ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب اس میں میں ویرز کے اوپر جو میرا لیکچر ہے وہ بھی آپ سننیں اور اس کو اوپر اگر مزید ضرورت ہوئی تو میں مزید اس کو تفصیلن آپ کو بتاؤں گا کہ ویرز کو مارنا اتنا ضروری نہیں ہے اتنا ختم کرنا ضروری نہیں ہے جب ہم زمین کے اندر سے خوراک لینی حاصل کرنی شروع کر دیں گے اور زمین کا نظام ٹھیک کر لیں گے تو اول تو جڑی بوٹیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا رول نہیں ہوتا اس میں اگر وہ ہیں بھی تھوڑی بہت تو ان کو وہ کمپیٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ زمین میں کے اندر جتہیں بھی حیات ہیں وہ ان کو بھی خوراک مہیا کر دیں گی خوراک کی تو کمی ہے ہی نہیں زمین میں تو وہ اگر ہمارے جو ہم نے پوتے گروہ کی ہیں ان کے لیے اگر وہ خوراک دے رہی ہیں تو ان کو بھی دے دیں گی تو اس لیے کمپیٹشن ہی ہوتا ہے پرابلم ہماری ویڈز کو مینج کرنے کی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ہمارا زمینی نظام ختم ہے زمینی نظام سے ہم کچھ نہیں حاصل کر رہے ہیں یا بہت معمولی حاصل کر رہے ہیں اور ساری خوراک جو ہے اس کو خوراک میں کہہ رہا ہوں منرلز جتنے بھی ہیں ہم ڈی اے پی ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم مصنوعی طور پر دے رہے ہیں اس کو تو ظاہرہ پھر وہ جب مستوی طور پر ایک بوری آپ نے ڈی اے پی کی ڈالیں گے تو ہمارے پودے بھی وہی حاصل کریں گے اور جڑی بوٹیاں بھی وہی سے حاصل کریں گی تو پھر وہاں پہ کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر ہمارا زمینی نظام صحیح ہے تو پھر تو کوئی کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں ہمارے پاس سوائل کے اندر کروڑوں سالوں کے لیے بھی پودے جو استعمال نہیں کر سکتے اس کو جو آر ایڈی سب کچھ ہر چیز موجود ہے صرف وہ اویلیبل فارم میں نہیں ہے اس کو بائیوٹا جو ہے جو سوائل کے اندر لیونگ آرکنٹمٹس ہیں اس کو وہ اویلیبل فارم میں کرتے ہیں یا اس کنڈیشن میں لے کے آتے ہیں جو پودے استعمال کر سکیں تو ان دو چیزوں کے بغیر یعنی کے علاوہ یعنی کے زمین کو حل چلانے کے صرف دو ہی مقصد تھے ایک مٹی سے زمین اپنا بیچ کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بہتر ہو جائے تاکہ بیچ جو ہے وہ نمی حاصل کر لے اور اگ جائے اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے جڑی بیوٹیوں کو طلف کرنے کے لیے یہ راجحال یا رسک لاؤ یا یہ ساری چیزیں پر آئیں اب موجودہ جو سینسی نظام ہے یا موجودہ جو ڈریلیمنٹ ہوئی ہے اور اس میں ہمیں کسی قسم کے ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں نہ جڑی بوٹیوں کو طلف کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بیچ کے لیے نمی حاصل کرنے کے لیے ہمیں زمین میں حل چلانے کی ضرورت ہے ہم ایک مشین ہی ایسی بنا لیتے ہیں جو بہت ہی آدھی انچ چوڑی پٹی جو ہے مٹی کی اس کو اس میں بیج لگا دیتی ہے اس میں تھوڑا نرم کر کے اس میں گھٹی لگا دیتی ہے تاکہ بیج سے زمین کا کانٹیکٹ بھی ہو جائے اور وہ جلوی نیشن بھی ہو جائے اور اوپر پھر ملچ کیونکہ پڑی ہوئی ہے ہماری تو اس لیے کوئی جڑی بوٹی ہوگی نہیں سکتی اگر اگر اگتی بھی ہے تو کوئی اس میں ہماری فصل کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کرتی اس لیے کہ اس کو حیات ہیں اس کو بھی تھوڑی بہت جو خراب چاہیے ہوگی اس کو بھی مل جائے گی اور باقی س اس لیے اب جو حال چلانے کا جو ہمارا ذہن میں جو ہمارے ذہن میں ڈالا گیا تب کے بعد ہے راجگخوا وہ سارا سسلاہ ختم ہو چکا ہے اب ہم نے منیموم لنک کے اوپر جانا ہے ہم نے نوٹل لنک کے اوپر جانا ہے یا ہم نے سٹرپ ٹرلنک کے اوپر جانا ہے سٹرپ ٹرلنک ہوتی ہے یہ نوٹل لنک تو ویسے ہوتی کوئی نہیں ہے نوٹل لنک سٹرپ ٹرلنک کو کہتے ہیں سٹرپ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے آدھی انچ پونی انچ کی ایک جری بنائی وہ سٹرپ ہے آپ کی اور اس میں آپ نے بیج لگا دیا تو سٹرپ ٹی لنک اوپر ہم نے جانا ہے سو اس نئے نئے سسٹم کہتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی پلائنگ کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی زمین کو ڈسٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ زمین کو پولہ کرنے کے لیے زمین کو نرم کرنے کے لیے حال جلاتے ہیں تو نہیں پلائنگ جو ہے زمین کو سخت کرتی ہے نرم نہیں کرتی نرم جو ہے زمین کو وہ آرگینک میٹر کرتا ہے آپ کے پودوں کی بقیائیات جو باقیات ہیں وہ کرتی ہیں اور ان کی جڑیں کرتی ہیں اور پھر مایکرو آرگنزم جو سوائل کے اندر ہی آتا ہے وہ زمین کو نرم کرتی ہیں پلائنگ جو ہے وہ زمین کو سخت کرتی ہے وہ اسی طریقے سے جب زمین بری کرتے ہیں تو وہ اس کی حالت وہی ہوتی ہے جس طریقے سے آپ میں نے پہلے بھی ایس کیا کہ ایک خالص سیمٹ تگاری میں ڈال لیں تو اس پہ اوپر جتہ مرضی پانی ڈالتے جائیں وہ اس میں جذب نہیں ہوگا اسی طریقے سے جب حالت چلاتے ہیں اور زمین کو باریک کرتے ہیں تو اس کی حالت بھی اسی طریقے سے ہو جاتی ہے کہ اس کے مسام اتنے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں کہ اس میں ان میں گنجائش ہی نہیں ہوتی پانی جذب کرنے کی اور اس میں سے ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے تو اس لیے حال چلانے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی خدشہ ہے یا خیال ہے یا انڈسٹیننگ ہے کہ حال چلانے سے زمین نرم ہوتی ہے تو وہ بلکل غلط ہے حال چلانے سے زمین سخت ہوتی ہے موسیقی